السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع اللہ کے نام سے جو رحیم ورحمان ہے اور تمام اسماع الحسنہ اسی کے صفات ہیں اور یہی صفات سے وہ پہچانا جاتا ہے اور خابلِ بسد وحترام درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہ السلام پر اور ان کے آل و اصحاب پر جو ہمارے لئے مشعلِ راہ ہیں صدرِ جلسہ مرشیدینِ کرام واساتذہِ کرام اور میری پیاری ماں و بہنوں اور ذمہ دارانِ مجلی زہازہ آج کی یہ نورانی و مقدس محفل میں یہ حقیر نے جس آیتِ شریفہ کو اپنے عنوان بنایا ہے اس کا لفظی ترجمہ سمات فرمانے سے پہلے رشاعت فرمائیے یہ جو مختصر سی تقاریریں ہیں جو عربی مداریسوں میں بچوں کے ان کے علم و عمل میں اضافہ کے باعث یہ بنائی گئی ہیں تاکہ مختصر طور پر اپنے اپنے مداریسوں میں وہ حصہ لے سکے اور آگے بڑھ سکے اسی لئے یہی ان کڑیوں میں سے ان تخاریروں میں سے اس میں سے ایک مختصر تقریر ہے جو اپنے اپنے مداریسوں میں بچوں کو دیا جا سکتا ہے جس کے ذریعے سے بچوں میں مہدویت کی دین کے جو لگا اور محبت اور بیداری ہے وہ ہم پیدا کر سکتے ہیں چنانچہ آئیے ارشاد اکرامی ہے جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کے طالب ہیں یعنی طلبگار ہیں تو ہم ان کے عامال کا بدلہ دنیا ہی میں پورا دے دیں گے اور اس میں سے یعنی دنیا میں سے ان کو کچھ کمی نہ ہوگی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں آتش جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے یعنی آخرت میں انہیں کچھ بدلہ ملنے والا نہیں ہے حاضرین منجلیز یہی وہ آیت کریمہ ہے جس سے حضرت مہدی معاود علیہ السلام نے ترک دنیا کی فرضیت کو ثابت فرمایا ہے اور آپ علیہ السلام پھرواتے ہیں وہ آیت ان کے دنیا ایمان نیس یعنی ایمان جو ہے وہ ترک دنیا کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور ایمان سے مراد ذات خدا ہے حاضرین مقصد عبادت بھی یہی ہے کہ اللہ کی معرفت اور اس کی قربت اس کا دیدار حاصل کرنا ہے اسی لئے میرے آقا مہدی معاود علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ چیز اللہ کی عبادت وہ معرفت کے درمیان آتی ہے وہ حرام ہے اور آیتوں کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ حب دنیا حب حیات دنیا حب مطاع دنیا جو بھی اس میں مجھول رہا وہ دوزخی ہے حاضرین مجلیز تاریخ گواہ ہے کہ مہدی معاود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندہ ہزار طالبان خدا کو رکھ سکتا ہے لیکن یہ بھی دنیا کے طالب کو یعنی دنیا کی طلب وہ محبت رکھنے والے کو نہیں رکھ سکتا کیوں؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑھ ہے ہمارے اندر جتنے بھی برائیاں ہیں ان سب کا سرچشمہ اور ممبا جہاں سے یہ برائیاں نکلتی ہیں وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت جب انسان کے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر کوئی چیز اس کے لئے معیوب نہیں رہتی پھر وہ کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ صحیح راستہ کیا ہے مگر اپناتے نہیں ہیں لیکن سامعین جان لینا کافی نہیں ہے عمل کرنا ضروری ہے ترکے دنیا اسلام کا بنیادی فرض ہے دنیا داری موجیب جہنم ہے ترکے دنیا کی فرضیت ترکے دنیا کی اہمیت ترکے دنیا کی ماہیت سے قرآن شریف کی آیتیں اور احادیث کی کدابیں بھری پڑی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت قبیرہ گناہ ہے دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت باخی رہنے والی ہے اور دنیا آخرت کی کھیتی ہے سامعین اکرام دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے دنیا مومن کے لئے خید خانہ ہے اور کافرات کے لئے کافروں کے لئے جنت ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نوارس کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مونہ پکڑ کر رشاد فرمایا کہ اس دنیا میں ایسے رہو وہ یا ایک اجنبی یا مسافر ہے اسی لئے میرے آخا علیہ السلام نے فرمایا سختی سے فرمایا اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے دنیا میں اس سے رغبت تو محبت پیدا ہونے سے پناہ مانگو سامین اکرام کیونکہ یہی خدا سے دور اور آخرت کو برباد کرنے والی ہے یہی دنیا کی محبت اپنوں میں نحفرت اور ان سے دوری پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے یہی حب دنیا انسان میں غرور و تقب تکبر پیدا کرتا ہے اسی سبب سے ازازیل ایک جناتوں میں سے تھا مگر وہ ابلیس ہو گیا یہی حب دنیا یہی دنیا کی محبت جب سر چڑھ کر بولنے لگتی ہے تو فیرون نے خران خدایی کا دعویٰ کر کے جہنمی اور لانتی بن گیا یہی حب دنیا جب دل میں سما جاتی ہے تو انسان حق و صداخت کا انکار کر کے ابو جہل یعنی جہالت کا سردار اس کو بنا دیتی ہے یہی حب دنیا کا نشا جب آنکھوں پر پڑ جاتا ہے تو اللہ کے خلیفے مہدی اماؤد الاسلام کی مخالفت اور انکار کا سبب بن جاتا ہے سامینے کرام یہی سبب انسان کو موجوب ایک کفر بنا دیتی ہے اور ترک حب دنیا سے اللہ کا خر اس کی معرفت کا سبب بنتا ہے حاضرین میری مختصر تخریر کا خلاصہ یہی ہے ایک بندہ مومن اس وقت تک مومن بن نہیں سکتا جبکہ وہ ہستی وہ خودی کو چھوڑ کر اس کا ہر خول اور فعل اور عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ہو یہی مہدویت کی تعلیمات ہیں اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کبھی دنیا کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب نہ کر اے اللہ ہمیشہ تیری محبت ہم پر غالب فرما اور ہم کو ہر مشکل سے اے اللہ ہم پر آسانی عطا فرما یہ یہی تخریر مختصرا ایسے سوی تخریر جو ہم نے بچوں کے لیے بنائی ہے یہ آپ بھی پھیلائیے اور بچوں کو ایسے انوانات دیجئے تاکہ ان کے اندر ایک دینی شعور پیدا ہو وآخر دعانا ان الحمدللہ رب العالمین